اسلام علیکم ویورز بہتتی ہیں رہے ہیں رہے ہیں to live غلط سوچنا ہی اپنے فساد کیوں کرتے ہیں آپ نے غلط چیز کر رہے ہیں چہیر ہے اسلام کے لئے ہمارے کو�اڑا زیادہ کیوں کر رہے ہیں اسلام میں اپنے اس کے ہر طرح کے غلط ویس بھی یوز کہہ رہے ہیں جو اسلام میں غلط ہے تو وہ آپ اگر اپنی شادی میں کہہ رہے ہیں حلال چیز میں تو اس سے آپ کو اس ٹیم تو کچھ بھی فرق نہیں پڑھا لیکن آپ کے گھر کے اندر بے برکتی ہو جائے گی آپ کو طرح طرح کے پرابلمز ہوں گے آپ کے اندر فتنہ فساد ہو کر آپ کا رشتہ ٹوٹنے کے بھی بہت زیادہ چانچیز ہو جائیں گے یعنی کیا کرشتہ بھی بہت جلدی ٹوٹ جائے گا آپ کے یہ شادی پھر زیادہ دیر تک نہیں چل تک دیر اگر چلے ہی بھی تو فتنہ فساد کمپرمائز بہت زیادہ سب کچھ اسی پہ رہے گا تو آپ تو یہ سہاگ رات منائیں اپنی جو بھی آپ رات کو سب کچھ کریں بہت پرابلم مطلب کہ حرام چیز کو اپنی حلال چیز میں انٹر نہ ہونے دیں کیونکہ اگر آپ حرام اور حلال میں فرق نہیں رکھیں گے تو آپ کے گھر کے اندر فساد ہی فساد ہوگا آپ کو پتہ نہیں لگے گا کیوں فساد ہوگا جبکہ میں سب سارے فرمیلٹیز پوری کر رہا ہوں سب کچھ کر رہا ہوں اس کے باوجود ہماری لڑائیاں بے فضول وہم آ جانا گرلز کے اندر سپیشلی تو یہ چیزیں ساری جو ہیں صرف اسی کا ہی پرابلم ہے کہ اگر آپ حرام چیز کریں گے اپنی حلال شادی میں تو this is very wrong for you تو آپ ان چیزوں سے دور رہیں اور اسلام کے طریقے سے میں نے آپ کو ویڈیو بتا بھی دی ہے اسلامی ویس سے اپنی شادی کو چلائیں یعنی کہ فرض پڑھیں نمازیں اپنی ادا کریں اللہ تعالی نے میاں بیوی کے رشتے کو بہت اہم قرار دیا ہے نشانیوں میں سے اپنی ایک نشانی میاں بیوی کی بتا ہی ہے سب سے بڑی تو آپ اس کی قدر کریں اور اپنے جو ویز ہیں حرام اور حلال میں تھوڑا سا فرق رکھیں کیونکہ یہی پرابلم ہے لڑکیوں کو اکثر بیگ سے بھی استعمال کر رہے ہوتے تو وہ چیز بہت غلط ہو جاتی ہے آپ کے گھر کے اندر وہ فتنہ فساد آپ کے بچے حراب ہونا ان کو غلط آتے پڑ جانا تو یہ ان چیزوں سے اگر آپ دور رہنا چاہتے ہیں تو اپنی حلال زندگی کو حلال بیسے ہی لے کے چلیں اوکے گائز تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے سوہاگ رات نیکس ویڈیو کے اندر آپ کو اور پہ کچھ بتاؤں گی سوہاگ رات کے بارے میں ہی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نیکس ویڈیو بھی مل سکیں اپنا رکھیں بہت دارا خیال اللہ حافظ